دوستو جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور تمام مسلمان روزے بقائدگی سے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے دماغ میں پائے جاتی ہیں جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جیسے کہ اسلامی مہینہ رمضان المبارک اس وقت جاری اور ساری ہے اور دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان روزے رکھ رہے ہیں روزے رکھنے کا مقصد طویل عبادت اور صبر کے ذریعے مصبی روحانیت میں اضافہ کرنا بھی ہوتا ہے رمضان کو لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا موقع بھی تصور کرتے ہیں لیکن یہ بظاہر ایک سیدھا سادہ عمل ہے مگر روزوں کے حوالے سے کچھ متعد غلط فہمیاں اکثر رمضان میں گردش کرتی دکھائی دیتی ہیں جن میں سے چند ایسی غلط فہمیاں ہیں جو آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے جیسے غلطی کی بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں دانتوں پر برش کیا جا سکتا ہے مطلب پیسٹ کی جا سکتی ہے بہت سے علماء اکرام کا خیال یہ ہے کہ دانت برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا مگر خیال رہے کہ ٹوت پیس کے ذرے حلق میں نہ جائیں اور اگر وہ غلطی سے آپ کے حلق میں جلے جاتے ہیں تو آپ کا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ بہت سے علماء کے خیال یہ بھی ہے کہ دانت برش کرنا جائز ہے کم سے کم ٹوت پیس استعمال کریں یا پھر برش کی جگہ کوشش کریں کہ مسواق کا استعمال عام کریں کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ کیا کہ آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر کچھ ایسی صورت میں روزہ کہ آنے سے نہیں ٹوٹا اگر کہ اچانک سے آ جائے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہ ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا اور اگر جان بوچ کر موں میں انگلی ڈال کر کہہ کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تیسری غلط فہمی کی بات کریں تو کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا جوابی آپ کو ضرور دیں گے اگر مکمل طور پر اور حقیقی طور پر انسان بھول جائے کہ اس کا روزہ ہے اور کچھ کھا لینے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا تو بشرتے کہ آپ کو یاد آنے پر فوراں آپ رک جائیں تاہم اگر کوئی ایسا کام کرتے ہوئے جان بوچ کر کھا پی لیں جس سے بچا جا سکتا تھا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے چوتھی غلط فہمی کی اگر بات کریں تو کیا بیماری کی حالت میں روزہ رکھنا چاہیے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے تو کیا آپ کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں بہت سے علماء کرام قرآن کی روشنی سے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈاکٹر کی تجویز پر عمل کرنا ہے دوائیوں کا استعمال ضروری ہے آپ کے لیے تو اسلام میں روزہ چھوڑنے کا حکم ہے حقیقت تو یہ ہے کہ روزہ صرف انہی لوگوں پر فرض ہے جو بالک اور طبی طور پر مکمل تندرست ہیں صحت مند ہیں مسلم کانسل کے مطابق جسمانی طور پر کمزور افراد بیمار حاملہ خواتین بچے کو دودھ پلانے والی مائے اور مسافر افراد روزہ رکھنے کی پابند نہیں ہے اگر آپ نے کسی بیماری کے باعث سے روزے نہیں رکھے تو لازمی ہے کہ رمضان کے بعد چھوڑے ہوئے روزے کسی بھی مہینے میں پورے کریں اگر بیماری طویل مدت کی ہے تو پھر آپ یومیاں فیدیا دے سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کی انفرمیشن میں ہم نے اضافہ کیا ہوگا اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل بیٹن کو دوبار دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیو سے نوٹفیکشنز آپ کو بلا تعطل ملتے رہیں اور آپ ان سے مستفید بھی ہوتے رہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ناصر